بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے تھاریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہونڈا سٹی دوزار سات مرڈل گاڑی کی اوپر ہے جو چوہ شیف ہے پاکستان میں یہ گاڑی بہت زیادہ ہے تو اس گاڑی میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ گاڑی اووریٹ ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ یہ پانی کام کر دیتی اور جب پانی کا لیوہ زیادہ لوگ ہو جاتا تھا تو گاڑی اووریٹ ہو جاتی پھر اس کو میں نے چیک وگرہ کیا ہے تو اس میں پانی کی لیکیج تھی وہ جگہ سے پلس اس کا ترمو سٹیٹ بھی سٹاک ہوا تھا فیلال آرگی دور میں میں نے ترمو سٹیٹ کو ریموو کیا ہے اور اس کی وارٹر لیکیج ساری جگہ سے بند کیا ہے تو گاڑی بالکل صحیح ہو گئی ہے گاڑی کے مسائل آل ہو گئی ہے مین پہلے ڈائریکٹ تھا وہ بھی میں نے آٹو کر دیا گاڑی میں بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو اس کا پانی کا پائیب لیک تھا لوگے والا وہ بھی آگے آگے ویڈیو میں آگے جاگے میں آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا بھی پلس اس کا ترمو سٹیٹ جو ہے وہ سٹاک تھا اور اس کی دو تین جگہ سے لیکی تھی اس کے پانی کے پائیب ہیں چھوٹے چھوٹے بریق سب وہ جال میں نے نکال کے سارا اس میں جو چھوٹے موٹے مسائل تھے کسی نے سراک تھا اس کو ویڈنگ کیا ہے کوئی ربڑ والا پائیب تھا اس میں مسئلہ تھا کسی کے کلپ کا مسئلہ تھا تو سب کلپ میں نے لگائے ہیں سارے جوائنٹ اس کے برابر کیے ہیں اس کے ترمو سٹیٹ آوزنگ کو اس کی سیلنگ برابر کیا ہے پلس اس کا ایک لوئی والا پائیب چینج کیا ہے ایک ربڑ والا پائیب چینج کیا ہے ایک دو تھراتل والے پائیبوں پر کلپ لگائے ہیں وہ جائنون کلپ کی وجہ سے ادھر سے لیگ ہو رہا تھا گاڑی بلکل صحیح ہو گی تھی زبردست ہو گی تھی اور ابھی جو اگر آپ دیکھیں تو ویڈیو میں میں اس کی ترمو سٹیٹ آوزنگ کو رہا ہوں کافی مشکل جگہ پر انڈا سٹی جوائے شیپ کا جو ہے یہ وہ لگا ہوا ہے ترمو سٹیٹ وال یہ دیکھیں اس کے نیچے آوزنگ آوزنگ کے اندر تھرمو سٹیٹ لگا ہوا تو اس کو کھولنے کے لیے یہ بلکل چھوٹا والا ریچٹ استعمال کرنا پڑے گا اور کوئی بڑی گھوٹی یا کوئی چاوی پانہ ادھر جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے اس طریقے دے اس کے چاروں کابلے کھول گئے اس کو میں نے باہر نکالا ہے اس کو بلکل سپاہی کلیننگ اس کی کی ہے اور اس میں اکثر جو ہوتا ہے ہونڈا سٹیٹی میں یہ ہوا تھا یہ دیکھیں آوزنگ کی آلت بہت بری تھی ادھر سے پانی بھی لیگ ہو رہا تھا لیکن جو ہے یہ گلی ہوئی نہیں تھی بعد میں اس کی باف کے ساتھ ہم نے پرابر کلیننگ کیا تو یہ بلکل ضبردار بلکل فرینڈی ہو گئی اور جب گاڑی کی لیکنی دور ہوئی ہے تو گاڑی کے ساتھ مسائل بھی تک یہ دیکھیں ابھی اندر گار کے اس کا ترمو سٹیٹ والا ہوا ہے یہ دیکھیں اور بلکل سٹاک ہے یہ جام ہے یہ آگے نکال کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ترمو سٹیٹ فیل آجسٹ میں نے ریموو کیا ہے اس کا بارٹر لیکنج بند کیا ہے گاڑی بلکل سو فیصد ہو گئی تھی یہ دیکھیں ترمو سٹیٹ اس کے حالت بہت زیادہ خراب تھی یہ بلکل کھل ہی نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پریشر بندہ تھا اور پانی زیادہ لیکن شروع کر گیا اس کے پانی کی نیچے والے پائپ کے اندر سراخ بھی تھا جتے سے جب پریشر کریئیٹ ہوتا تھا تو پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا تھا یہ دیکھیں اس کا یہ لوئی والا پائپ ہے اور یہ پانی کا نشان آ رہا ہے اور جس جگہ سے بلکل یہ نشان سٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ پر اس کا آل ہے چھوٹا سا سراخ ہے اس کے در یہ پائپ میں نے نیہ لگا دیا ہے گاڑی بلکل صحیح ہوگی برشاپ سے جا یہ جا چکی ہے اس کے سارے مسائل آل ہوگے تھے پوری ویڈیو جوڑنے شوڑنے کی میں نے نہیں بنائی جسٹ جو پوائنٹ ضروری تھے ان کو نوٹ کر کے وہ آپ لوگوں کو اس ساتھ شیئر کر دیئیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سراخ تھا جس میں سے بانی لیک ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا ضرور آپ کو ویڈیو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ خیمانے لئے